اسلام علیکم تیس از آرفہ بابر اینڈ بلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آئی ہوں سفائر میں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اور رمضان کا آخری اشرا جو ہے وہ ماشاللہ سے سٹارٹ ہے اور بزاروں میں ماشاللہ میں دیکھ رہی ہوں کافی ساری رنک لگی بھی ہے لوگوں کا کافی رش پڑ گیا اور عید کی شاپنگ جو ہے وہ زوروں پہ ہے تو چار پانچ روزے رہ گئے تھے تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑی سی شاپنگ کر لوں تو ویسے تو میرا کوئی موڈ نہیں تھا شاپنگ کرنے کا لیکن میں نے کہا چلو عید ہے تو میں بھی کر لیتی ہوں بچوں کی تو سب کی شاپنگ ہو گئی تھی بچوں کی ہزبنڈ کر لیتے ہیں مجھے ان کی طرف سے میں بالکل فری ہوں تو مہم بھی جو ہے اس بار اپنی شاپنگ اس نے خود کر لی اپنی کزنز کے ساتھ جا کے تو یہ بھی میری ٹینشن ہتم ہو گئی تو بس میری اپنی رہ گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو میں بھی وزٹ کر لیتی ہوں ایک دفعہ دیکھتی ہوں کہ کیا ملتا ہے اچھا میں سوچ رہی تھی کہ بچپن کی عید ہماری بہت سادہ سی ہوتی تھی اور اتنی مزے کی ہوتی تھی اتنا اتنی خوشی ہوتی تھی اس عید کی ہمیں کہ جو ہم شاپنگ کرتے تھے جوتے کپڑے لیتے تھے وہ ہمیں اتنے اچھے لگ رہے ہوتے تھے ہم ان کو بار بار دیکھتے تھے اور ان کپڑوں کی ایک عجیب سی مہک ہوتی تھی عید کی خوشبو ہوتی تھی ان میں اور اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہم رات کو ہم سوتے نہیں تھے خوشی سے کہ صبح عید ہے کب صبح ہو اور ہم عید کریں گے اور چھوٹے چھوٹے چیزیں لے کے ہم خوش ہو جایا کرتے تھے لیکن آج یہ تا کہ اتنی ورائیٹی آگئی ہے کھانوں میں کپڑوں میں شاپنگ یہ وہ اتنی ہم تیاری کرتے ہیں لیکن وہ خوشی نہیں ملتی وہ ذائقہ نہیں ہوتا ہر چیز کا برکت نہیں ہے چیزوں میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے اب میں شاپنگ بھی کر رہی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ میں عید ہے تو بس ایک ٹرینڈ ہے کہ جلو جی شاپنگ کرنی ہے اچھا مجھے بلکل لائٹ سے کپڑے چاہیے تھی جو کہ آگے کیونکہ گرمی ہے تو عید میں تو ہم پہن لیں گے ایک دو دن لیکن آگے گرمی میں نہیں پہننے ہوتے تو پھر ایسٹ کپڑے چاہیے تھے جو کہ آگے گرمی میں چل جائے تو یہاں پہ زیادہ تر ہیوی اور امبرائیٹ تھے تو پھر میں کھاڈی میں چلی گی کھاڈی میں بھی ایس یوزیل کافی رش تھا ماشاءاللہ سے اور میں نے پہلے ساری ورائیٹی جو ہے وہ چیک کی کیونکہ میری عادت ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا ساری ورائیٹی چیک کرتی ہوتی ہوں سٹیج میں انسٹیج میں اچھی طرح سے تسلیح کر لیتی ہوں کیونکہ جب پھر میں اپنا ڈریس جو پسند کرتی ہوں پھر مجھے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے بائی کی ہے نا وہ اچھی والی ہے اور اچھی طرح دیکھ کے پھر میں اپنا جو ڈریس ہوتا ہے وہ چوز کرتی ہوں اس طرح سے پھر مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے سٹیج ڈریسز بھی کافی سارے دیکھی کافی اچھی ورائیٹیز تھی لیکن پرائیسز بہت زیادہ ہائی تھی سیفائر میں بھی اور کھاڈی میں بھی سٹیج پہ تو بہت زیادہ آگ لگی بھی ہے حد سے زیادہ مہنگے ہیں اور جتنی زیادہ پرائیس ہے اس حساب سے کپڑے نہیں ہیں میرے خیال میں تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں انسٹیج ڈریسز لوں کیونکہ انسٹیج کا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس طرح کہ چاہیں ڈریس سٹیج کروا سکتے ہیں لیکن ریڈی میڈ کا ہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات انفٹ ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو میں چینج کرانے کے لیے میں جاتی نہیں ہوتی تو پھر میرے وہ بیسٹ ہو جاتے ہیں اور ٹرائی روم میں بھی میں چیک نہیں کرتی ہوتی تو پھر میرے کپڑے بیسٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ڈریسز میں نے بائی کر لیے ایک میں نے تھری پیس لے لیا اور ایک ٹو پیس لے لیا تھا اچھا میں نے ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر شوپنگ کرتی ہوں میں جس چیز میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں میں وہی چیز بائی کرتی ہوں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ٹرینٹ چل رہا ہے اور کیا ان ہے آج کل کیونکہ بندے کو اپنا بھی کوئی جو ہے سٹائل بنانا چاہیے خود اپنی کو اجاد کرنی چاہیے ایسی کہ لوگ اس کو فالو کریں اور میں شروع سے ایسی کیا کرتی تھی میں جو بھی چیز پہنتی تھی ایسے سٹائل سے بناتی تھی کہ وہ سب لوگ دیکھتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے اور وہی ٹرینٹ میں آ جاتی تھی اور پھر مجھے کچھ شیمپو اور کنڈیشنر بغیرہ بھی چاہیے تھے تو میں مدینہ میڈسن سٹورز میں آ گئی اور یہاں سے پھر میں نے کچھ پروڈکٹس بائی کی اور یہ ساری چیزیں میں ایک ہی دفعہ گھر جا کر آپ کو دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد باری آگئی تھی اپنی صفائی کی ہوت کو کیسے بھول سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہم اتنا ہرچہ کرتے ہیں جہاں پر عید کے لئے اتنی تیاریاں کرتے ہیں تو اپنی جو سکن کے لئے بھی کیر ضروری ہوتی ہے اچھا میں نے نہ کچھ زیادہ ٹریٹمنٹ کرانا نہیں تھا کیونکہ میں نے آج تک کبھی بھی فیشل وغیرہ نہیں کرائی نہیں فیس پالشنگ وغیرہ یہ بالکل چیزیں میں ان سے جتنا ہو سکے میں دور رہتی ہوں میں نے کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کرائی ایکچولی مجھے کرانا تھا مساج کیونکہ مساج جو ہوتا ہے نا سکن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مساج سے سکن کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ سکن ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور ٹائٹ ہوتی ہے اور جو ہماری سکن سیگی ہو رہی ہوتی ہے اور آج کل نا مجھے کچھ سکن کے ایشوز ہو رہے ہیں اور میری سکن پر پیگمنٹیشن اور پیچی سکن ہو رہی ہے میری تو مجھے نا کافی سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں تو پھر اس لئے میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی جو ہے نا اپنے سکن کی ٹریٹمنٹ بھی لے لوں تو انہوں نے مجھے پہلے مجھے کلینزنگ کی تھی میری سکن کی پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے مساج کیا اور بہت زیادہ میں نے ریلیکس فیل کیا بہت مجھے سکون آیا بہت اچھا لگا مساج سے جو ہے نا بہت زیادہ سکون ملتا اور بہت ہی یہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے مساج کرنے کے بعد ماسک لگایا اور بس میں نے اتنا سا ٹریٹمنٹ کرانا تھا اور بس اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں کرانا تھا اچھا بچپن کا دور اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اس دور میں ہمیں کبھی کوئی سکن کے ایشوز نہیں ہوئے تھے کبھی کوئی پیمپل نہیں نکلا تھا کوئی داگ دبا نہیں ہوتا تھا فیس اتنا نیٹ کلین ہوتا تھا سادہ غزائیں ہوتی تھی بس دال سبجی اور کسی حد تک پی اور بھی ہوتی تھی بہت اچھے زمانے تھے کبھی ہم نے سکن کیر نہیں کی تھی اور کبھی کوئی ایسی ویسی چیزیں یوز نہیں کی تھی اور اتنی اچھے سکن ہوتی تھی یہاں پہ انہوں نے مجھے لگا کہ ماسک اور ایک سائٹ پہ بٹھا دیا تھا کیونکہ پالر میں ہو گیا تھا کافی سارا رش تو جگہ کیا مسئلہ ہو رہا تھا تو یہ دیکھئے جی فائنل ریزلٹ میری سکن کا ماشاءاللہ سے کافی سارا فرق پڑا ہے مجھے گلوک آ رہی ہے میری سکن تو جی اس کے بعد میں آگئی تھی گھر پر اور ابھی میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی اور یہاں پہ میرے گھر پہ لائٹ کا بہت مسئلہ ہے مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ درائنگ روم میں ایک سائٹ پہ جو ہے تھوڑی لائٹ ٹھیک تھی تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے تو ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں اچھے یہاں سے میں پہلے ساری چیزیں سائٹ پہ کرتی ہوں اور پھر ون بائی ون آپ کو میں دکھاتی ہوں ایک ایک چیز کے میں نے کیا کیا چیزیں بائی کی جو سب سے پہلے میں آپ کو ماہم کی شوپنگ دکھا دیتی ہوں کہ ماہم اس بار گئی تھی فرس ٹائم یہ اپنے شوپنگ اس نے خود کیا اور میں تھوڑی سی انسیکیور ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیسی شوپنگ کرے گی اس کو کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے سمجھ نہیں ہے لیکن جو ماہم شوپنگ کر کے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ماشاءلہ اتنی اچھی اس نے اپنے لئے شوپنگ کی اور یہ فرس ٹائم گئی خود اپنی کزنز کے ساتھ اور اس کی چوائس بہت ہی اچھی ہے ماشاءلہ اور بہت پیارا ڈریس یہ اپنے لئے بائی کا کے لے کے آئی ہے یہ ایک مسترڈ کلر کا ڈریس لے کر آئی ہے اپنے لئے اور یہ بہت ہی پیارا لگا مجھے ماشاءلہ اور اس کی جو فرنٹ ہے وہ تھوڑی سی شارٹ ہے اور بیک اس کی تھوڑی سی لانگ ہے اور یہ سلیٹس پر بھی تھوڑی سی وہ اس وغیرہ لگی بھی ہیں اور جو اس کا پلازو ہے نا بہت پیارا بنا ہوئے اور فل اس پر امبرویڈری ہوئی بھی ہے بہت نائس لگ رہا تھا ٹراؤزر کے پانچوں پر بھی بہت اچھی امبرویڈری ہوئی بھی ہے بہت پیارا ٹراؤزر بنا ہوئے اور ساتھ جو اس نے میچنگ جوتے لیے وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ماں ہمیں اتنی اچھی شاپنگ کار لے گی اور ویسے ہونا بھی چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور انڈیپینڈڈ ہوتی ہیں اور ان میں فیصلہ لینے کی صلاحیت بڑھتی ہے یہ خود بھی سیٹسفائیڈ تھی اور مجھے بھی تسلیح ہوگی کہ شکر ہے بچے جو ہیں وہ اس قابل تو ہو گئے ہیں کہ کم از کم اپنی چیزیں تو یہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں بچے خود کر لیں اپنے کام تو بہت زیادہ ماں کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے یہ اس نے دوسرا ڈریس لیا تھا یہ پینٹ تھی اس کے ساتھ اور یہ کرتا تھا اس کا بلیک اور ریڈ سا کنٹراس میں بنا ہوا ہے کرتا بڑا پیارا لگ رہا تھا اور اس کو پینا ہوا بھی اس کو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے کپڑے تو سب سے جو اس کی مہین چیز مجھے اچھی لگی اس کے جتے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے جتے تھے ساتھ یہ ایک لیا ہے یہ ہینڈ بیگ وائٹ کلر کا یہ بھی بہت ہی پیارا ہینڈ بیگ لے کے آئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی مہم کا ڈریس ہے یہ تھرڈ اس نے لیا ایک اور ڈریس اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت ڈریس لے کر آئی ہے سارے اس کے کپڑے بہت پیارے اور بہت مجھے پسند آئی ہیں ماشاءاللہ یہ اس کا بلو کلر کا ڈریس ہے اور یہ بھی بہت پیارا بناوا ہے اس کے نیک لائن پہ امبرائیڈری ہوئی ہے اور اس کے فرنٹ پہ بھی امبرائیڈری ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز بھی بہت پیارے بنے ہوئے ہیں اور دامن بھی اس کا بہت اچھا بنا کافی اچھا یہ ڈریس ہے فرنٹ پہ اس کے سارے امبرائیڈری ہوئی ہے اور بس ٹراؤزر اور دبوٹہ جو ہے وہ سیمپل ہی تھا اور یہ ساتھ لیا ہے یہ پلو کلر کے جوتے جوتے یہ بھی اس نے اپنی چوارس کے لائے ہیں اور اچھے لائے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے یہ بھی میچنگ اس کی بہت اچھی ہوئی تھی سب سے زیادہ مجھے اس کے یہ والے بلیک جوتے پسند آئے بہت پیارے لگ رہے تھے اور ساتھ میں جو اس نے بیگ لائیا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بائٹ کلر کا بہت نائس بیگ سیمپل سا مجھے بہت پیارا لگا تو جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میری شاپنگ میں کیا لے کر آئی ہوں میں نے تو بہت سیمپل سے دو ڈریس لی پہلے میں آپ کو مارڈل پک دکھا دیتی ہوں یہ پنک ڈریس ہے سکن اور پنک کلر پنک پتیاں بنے بھی یہ گرین تھا پہلے میں گرین والا اوپن کر لیتی ہوں پرینٹ اس کے بڑے اچھے بنے میں تھے تو اس وجہ سے میں نے یہ والے بائٹ کر لیے تھے اور گرمی میں بلکل بھی میرے سے بڑے ڈریس نہیں پہنے جاتے ہیں تو پھر میں اس لیے سیمپل لے گئی تھی پرینٹیڈ اس کے ساتھ بٹا تھا اور یہ اس کی شرط تھی فل میں نہیں کھولوں گی بہت زیادہ اور مشکل پڑ جاتی ہے پھر مجھے تیہ کرنے میں اور بس اوپر اوپر سے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں گرین اس کے ساتھ 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 ٹروزر تھا اور یہ پنک والا تھا اس میں سکن اور پنک سکن ٹروزر تھا سیمپل یہ ٹو پیس تھا اچھا یہ مجھے ملا تھا ٹو ہنڈر ٹو انٹی فائی ہنڈر کا پنک والا اور گرین والا مجھے ملا تھا 4500 کا جو 3 پیس تھے وہ سارے 4500 میں لگے ہوئے تھے اور 2 پیس جو ہیں وہ کوئی 25 تھا اور کوئی 3500 کے تھے اچھا یہ ایک ڈریس جو تھا نا یہ مجھے میرے حزبن نے گفت کر دیا ایک یہ لے آئے تھے میرے لئے اور یہ بھی کافی پیارا تھا اس کی نیک لائن پہ جو ہے نا امبرادری ہوئی بھی ہے امبرادری ہے اور باقی اس کی جو ہے نا پیارا ڈریس تھا یہ میں فل نہیں کھولوں گی پھر مجھے بہت مسئبت بڑھتی ہے بار بار ان کو کھولنے میں اور تیہ کرنے میں تو یہ بھی کافی اچھا مجھے لگا ماشاءاللہ بلو کلر تھا اس کا اور یہ مجھے حزبن نے گفت کر دیا تو چلو میرے تین ڈریس ہو گئے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں مردینار میڈیسن سے میں نے کیا شاپنگ کیا ہے یہاں سے میں نے لیا تھا کچھ ایک مجھے شیمپو چاہیے تھا اور کنڈیشنر چاہیے تھا اچھا یہ کنڈیشنر تھا ٹریس می کا یہ کنڈیشنر ہے یہ بہت ہی اچھا کنڈیشنر تھا میں کافی ٹائم سے یہ یوز کرتی رہی ہوں اور اس کی بہت بڑی بوٹل تھی یہ تو پہلے پہلے میں جب یوز کرتی یہ آٹھ سو کا تھا اور کچھ ٹائم پہلے یہ آٹھ سو کا تھا بڑی بوٹل اور اب یہ مجھے الیون ہنڈرڈ اور کچھ سمتھنگ کا مل ہے اور بوٹل بھی چھوٹی ہو گیا اور اس میں جو ہے نا وہ قیمت بھی اس کی بڑھ گیا اس کے علاوہ میں نے لیون لیا اور یہ تھا جی وہ الویرا جل اور اس کے بعد یہ میں نے ارک کے گلاب گلاب کا ارک جو ہوتا ہے وہ لیا میں نے یہ ایک تو گرمی میں جو ہے جب کچھن میں وغیرہ میں کام کر رہی ہوں تو یہ تھنڈا تھنڈا فریج میں رہتی ہے سپری بوٹل ہے تو تھنڈا تھنڈا فریج پر جو ہے نا کر لیں سپری کر لیں تو بہت اچھا یہ لگتا ہے اور یہ تھا شیمپو میں پینٹین بڑی بوٹل لے آتی ہوں شیمپو کی اور کنڈیشنر کی تو پھر بچے بھی یوز کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم نکل جاتا ہے اچھا یہ تھا کوکوناٹ آئل اور یہ ایک میں کریم لے آئی تھی ایون ٹون سی کریم یہ مجھے کسی نے ریکمنٹ کی تھی کیونکہ میری سکین پیچی ہو رہی تھی پیگمنٹیشن ہو رہی تھی تو یہ ایون ٹون سی کریم میں لے کر آئی تھی میں نے کہا ٹرائے کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں کیسی ہے یہ تھوڑی مہنگی ہے لیکن اگر یہ اچھی ہوئی تو میں اس کو ضرور یوز کروں گی لیکن فی الحال تو میں اس کو پہلے ایک باٹل میں ٹرائے کروں گی اگر مجھے یہ سوٹ کرے گی تو پھر میں یوز کر سکوں گی اس کو تو یہ تھی جی میری شاپنگ میں نے عید کی تیاریاں کر لی تو آپ کی عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گیا اور میری ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس فور واشنگ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ